بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دو ایسے عجیب اور اکل کو دنگ کرنے والے واقعات ہیں کہ جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کالا یعنی بچ صورت بچہ کس گھر میں پیدا ہوتا ہے اور معذور یا کمزور بچہ کس گھر میں پیدا ہوتا ہے ایک دفعہ ایک شخص اپنی بیوی اور بچے کے ہمراہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں پیش ہوا وہ شخص حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہنے لگا اے وقت کے خلیفہ میرا اور میری بیوی کا رنگ سرخ ہے جبکہ میری بیوی نے یہ بچہ پیدا کیا ہے اور اس کا رنگ کالا ہے مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ یہ بچہ میرا ہے ہی نہیں میری بیوی نے ضرور کسی سے بدکاری کی ہے جس وجہ سے اس بچے کا رنگ ہم دونوں کے ساتھ نہیں ملتا وہ شخص بار بار اپنی بیوی پر الزام تراشی کر رہا تھا بیوی روتے ہوئے کہنے لگی اے امیر المومنین میں سچ بول رہی ہوں میں نے کبھی بھی امانت میں خیانت نہیں کی یہ میرا خامد ہے اور یہ بچہ اسی کا ہے میں نے ہر وقت اپنے شوہر کے ساتھ وفاداری کی ہے میں نے ہمیشہ اپنے خامد کی موجودگی اور غیر موجودگی میں اپنی عزت کا خیال رکھا ہے میرا شوہر مجھ پر یقین نہیں کر رہا شوہر کہنے لگا اے امیر المومنین میری بیوی جھوٹ بول رہی ہے یہ بچہ میرا نہیں یہ بچہ کسی اور کہے اگر یہ بچہ میرا ہوتا تو اس کا رنگ ہم دونوں جیسے ہی ہوتا اس بچے کو دیکھ کر ساف ساف زہر ہوتا ہے کہ یہ بچہ میرا نہیں ہے میری بیوی جھوٹ بول رہی ہے بیوی مسلسل زارو قطار رو رہی تھی خامد اپنی بیوی کی ایک بات سننے کو تیار نہ تھا یہ معاملہ بہت ہی پیچیدہ تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ سوچ میں پڑ گئے کہ اس معاملے کو کس طرح حل کیا جائے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سوچا کہ کیوں نہ اس معاملے میں داماد رسول حضرت علی شیر خدا سے مدد لی جائے حضرت عمر رضی اللہ عنہ خامد بیوی اور اس کے بچے کو ساتھ لے کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لے گئے انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو سلام پیش کیا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے سلام کا جواب دیا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا کہ اے عمر رضی اللہ عنہ کیسے آنا ہوا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے علی ہم یہ مسئلہ پوچھنے کے لیے آپ کے پاس تشریف لے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خوان سے کہا اے بندے میں جو کچھ بھی پوچھوں گا تم اس کا جواب سچ سچ بتانا اس شخص نے کہا ٹھیک ہے پوچھئے کیا پوچھنا چاہتے ہیں میں آپ کو سچ بات ہی بتاؤں گا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پوچھا اے اللہ کے بندے جب تیری بیوی حالت حیض میں تھی کیا تُو نے اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کی تھی یہ سوال سن کر آدمی نے کچھ لمحات کے لیے خاموشی اختیار کی اور پھر کہنے لگا ہاں یہ بات سچ ہے میری بیوی حالت حیض میں تھی تو میں نے اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کی ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمانے لگے اے بندے یہ بچہ تمہارا ہی ہے بلا وجہ اپنی بیوی پر الزام تراشی نہ کرو جب تُو نے بیوی کے ساتھ حیض کے دنوں میں ہم بستری کی تو تیرا نطفہ تمہاری بیوی کے سیاہ خون کے ساتھ مل گیا اس وجہ سے بچے کا رنگ سیاہ ہو گیا اگر تم بیوی کے ساتھ حالت حیض کے دنوں میں ہم بستری کرو گے تو بچے کالے اور بدصورت ہی پیدا ہوں گے اے شخص آج کے بعد یہ بات اپنے ذہن میں رکھ لو کہ حدیث اور قرآن میں حیض کی حالت میں ہم بستری کرنا حرام اور سخت گناہ قرار دیا گیا ہے اگر کوئی بندہ اس بات کا علم رکھتے ہوئے بھی اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے بندے سے سخت نراز ہو جاتا ہے اور وہ بندہ جلد ہی اللہ کی پگڑ میں آ جاتا ہے اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ معذور اور کمزور بچے کن گھروں میں جنم لیتے ہیں مدینہ منورہ کا واقعہ ہے کہ خوبصورت اور جوان لڑکی کی شادی ایک بڑھے آدمی سے ہو گئی شادی کی پہلی رات ہی میاں بیوی نے ہم بستری کی اتفاقا شوہر کا اسی رات ویسال ہو گیا دلہن حاملہ ہو چکی تھی جب بیوی نے بچے کو جنم دیا تو لوگوں نے اس لڑکی پر ترہ ترہ کے الزام لگانا شروع کر دیئے کہ اس کا میاں تو پہلی رات انتقال کر چکا تھا اس لڑکی نے جس بچے کو جنم دیا ہے وہ بچہ ضرور حرام کہے اس کے خواند کا نہیں کیونکہ وہ تو پہلی ہی رات مر چکا تھا پھر یہ بچہ کیسے پیدا ہو گیا اس بڑھے کی یہ دوسری شادی تھی اس بڑھے کا پہلی بیوی سے ایک لڑکا تھا اس لڑکے نے اپنی ستیلی ماں پر الزام لگانا شروع کر دیا وہ کہنے لگا اس عورت نے کسی کے ساتھ زنا کیا ہے یہ بچہ میرے باپ کا نہیں یہ بچہ حرام کی اولاد ہے اس الزام میں پیش پیش ستیلہ بیٹا تھا کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ کسی طرح دنیا والے یہ مان لے کہ یہ بچہ میرے والد کا نہیں ہے بلکہ اس عورت کی حرام کاری کا نتیجہ ہے تاکہ والد کی ساری وراثت کا حق دار میں ہی ٹھیروں کہیں یہ بچہ میرا برابر کا شریک نہ ہو جائے اس وجہ سے بڑھے کے بڑے بیٹے نے اپنی ستیلی ماں پر الزام تراشی کی کہ میرا باپ تو شادی کی پہلی ہی رات مر گیا تھا تو یہ بچہ کہاں سے آ گیا دیکھتے ہی دیکھتے وہ بچہ چار سال کا ہو گیا اور چلتا چلتا یہ معاملہ بھی قاضی کی بارگاہ میں پہنچ گیا بڑے کے بڑے بیٹے نے قاضی سے کہا کہ اے قاضی محترم میرے باپ تو شادی کی پہلی رات ہی مر گیا تھا یہ بچہ میرے باپ کا نہیں ہے اس عورت سے پوچھا جائے کہ یہ بچہ کس کا ہے میں اس بچے کو اپنا بھائی ماننے کو تیار نہیں ہوں ستیلہ بیٹا کچھ گواہوں کو بھی اپنے ساتھ لے کر آیا تھا گواہوں نے بھی یہی گواہی دی کہ اس کا باپ تو پہلی رات ہی مر گیا تھا یہ بچہ اس کا بھائی نہیں ہے یہ باتیں سن کر قاضی کو یقین ہو گیا کہ یہ بچہ عورت کی بد چلنی کا نتیجہ ہے چنانچہ قاضی صاحب فیصلہ کرنے ہی والے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ عدالت میں تشریف فرما ہوئے جب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ سارا قصہ سنا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بڑے بیٹے سے سوال کیا اے بچے یہ دونوں میاں بیوی کتنا عرصہ اکٹھا رہے تھے اور جس بچے کو تم اپنا بھائی ماننے کو تیار نہیں ہو وہ بچہ کہاں ہے بڑے لڑکے نے جواب دیا اے علی رضی اللہ عنہ وہ بچہ اس وقت ہمارے پاس نہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم کل اس بچے کو اپنے ہمراہ یہاں لانا کل انشاءاللہ تمہارا فیصلہ ہو جائے گا اگلے دن وہ لڑکا اپنے ستیرے بھائی کو ساتھ لے کر آیا اور کہنے لگا اے علی رضی اللہ عنہ یہ وہ بچہ ہے جس کو میں اپنا بھائی تسلیم نہیں کرتا ہوں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جب بچے کو دیکھا تو فرمانے لگے میں ابھی تمہارا فیصلہ کیے دیتا ہوں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کچھ اور بچوں کو بھلایا اور ان سے فرمایا جو بہر جا کر کھیلنا شروع کر دو چند لمحوں میں بچوں نے آپس میں کھیلنا شروع کر دیا اور ایک دوسرے کے ساتھ مستیاں شروع کر دیں حضرت علی رضی اللہ عنہ بچوں کو کھیلتے ہوئے بڑے غور سے دیکھ رہے تھے کچھ دیر کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بچوں کو بلایا اور فرمانے لگے سب بچے ایک جگہ پر بیٹھ جاؤ سب بچے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا حکم سن کر بیٹھ گئے اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ نے سب بچوں کو ایک ساتھ کھڑے ہونے کا حکم دیا تو سب بچے ایک ساتھ کھڑے ہو گئے حضرت علی رضی اللہ عنہ ان بچوں کو بڑے غور سے دیکھ رہے تھے انہوں نے دیکھا کہ یہ سب بچے بڑی آسانی کے ساتھ کھیل رہے ہیں بیٹھ رہے ہیں اور کھڑے بھی ہو رہے ہیں ان کو کھیلنے بیٹھنے اٹھنے میں کوئی دکت نہیں ہو رہی جبکہ جس بچے پر الزام لگایا جا رہا ہے اس بچے کو بیٹھنے اور اٹھنے میں کافی وقت لگتا ہے آپ رضی اللہ عنہ نے فیصلہ یہ سنایا کہ یہ بچہ اسی بوڑے شخص کا ہے کیونکہ اس بچے میں کچھ کمزوریاں ہیں جس کو دیکھ کر یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ بوڑے باپ کا ہی بچہ ہے باقی سب بچوں کو کسی قسم کی دکت نہیں وہ بہ آسانی سے چلتے پھرتے اور کھیلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کیونکہ ان میں کوئی کمزوری نہیں ہے کیونکہ وہ جوان باپ کی اولاد ہیں اللہ پاک سب کو صحت مند اور خوبصورت اولاد سے نوازے آمین یا رب العالمین